تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلتھ جنڈلی چینل میں میں عبدالشفیق خان رائیپور چھتگر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو خیر و آفیت کے ساتھ صحت مند و تندرست رکھے دوستوں میرا جو آج کا نسکہ ہے بہت ہی امدہ بہترین نسکہ ہے قوت مردی بڑھانے کے لیے تو یہ نسکہ اگر جس نے استعمال کیا تو انساءاللہ وہ جو مہنگے مہنگے نسکے جات استعمال کر کے اس کو فیدہ نہیں ہوا ہے انساءاللہ ایک ہفتے میں اس کو یہ نسکہ ریجلٹ دے دے گا اتنا ہی بہترین امدہ نسکہ ہے بس سرط یہ ہے کہ آپ پرہج لاجمی کیا کریں دیسی نسکے ہیں آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ پرہج نہیں کرتے ہیں آپ نسکے بھی استعمال کرتے ہیں آئے دن ہر روچ بی بی سے مباشرت ہم بستری بھی کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کی باڈی میں اثر دکھاتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کم سے کم مباشرت ہم بستری سے جب نسکے استعمال کریں تو بیس دن پچیس دن ایک ماہ بچے یعنی آپ جتنا بچیں گے بی بی سے ہم بستری سے آپ کو اتنا ہی فیدہ ہوگا اس کے بعد آپ نے باہر کی جتنے بھی جنگ فوڈ ہیں مٹن چکن کا زیادہ استعمال نہ کریں چائے سے توبہ کریں جس کی مردانہ قوت جا چکی ہے یا کمجور ہو چکی ہے تو انساءاللہ کوئی بھی دیسی نسکہ جب آپ استعمال کریں گے تو وہ دھیری دھیری آپ کی باڈی میں بیٹھنے لگتا ہے اور آپ کی مردانہ قوت کو بحال کرنے لگتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر آپ کے پیٹ کے اندر میدے کے اندر کبجیت بنتی ہے یا گیز بنتی ہے تو پہلے اس کا علاج کریں اس کے علاج کے لیے بھی میں نے یوٹیوب پر کئی نسکہ جات ویڈیو ڈال چکا ہوں وہ دیکھ کے آپ پہلے کبجیت کو یا گیس کو ختمگری کیا ہوتا ہے ہمارے پیٹ میں ہمارے میدے میں گیس کبجیت رہتی ہے اور ہم مردانہ قوت کی بھی دوائیں کھاتے ہیں اور بھی دوائیں کھاتے ہیں تو کبجیت یا پیٹ کی گیس کی وجہ سے وہ اثر نہیں دکھاتی اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نسکہ بیکار تھا وہ ایسا نسکہ تھا فیدہ نہیں کیا تو میرے بھائیوں کبجیت اور گیس آپ کے کوئی بھی نسکے کو فیدے نہیں دے سکتی نہ آپ کے مرج کو حل کر سکتی ہے نہ ٹھیک کر سکتی تو پہلے جب بھی آپ کو مردانہ قوت کا وہ کریں تو کبجیت اور گیس کو دور کر لیں تو انساء اللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو سادہ سا نسکہ ہے آپ بس ویڈیو کو پورا دیکھیں سمجھے اور میرے بتا ہوئے نسکے سے فیدہ اٹھائیں ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کریں سبسکرائب کر دیں تاکہ جیسے یوٹیوب پر میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فورا پہنچ سکے تو وہ نسکہ ہے کیا جو جس پر مردانہ قوت کا خجانہ چھپا ہوا ہے اور آپ کے جسم میں ایسی مردانہ قوت کی آگ پیدا کر دے گا کہ آپ خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے اور جب اس نسکے کو مسلسل اگر آپ نے ایک ہفتے استعمال کر لیے تو آپ یہ سوچیں گے کہ میں ایک ایک رات میں اپنی بی بی کے ساتھ دو دو چار چار بار پانچ پانچ بار مباشرہ یعنی ہم بستری کروں اور آپ کرنا بھی چاہیں گے اور آپ کا جو نفس ہے وہ فیل نہیں ہوگا برقرار جو نفس میں ٹائٹنیس انتصار ایریکسن ہے وہ برقرار رہے گا تو بہت ہی امدہ بہترین نسکہ ہے وہ ہے کیا چیز چلیے میں نسکے کی طرف آتا ہوں آپ نے مگج پستہ لینے ہیں بیس گرام پستہ کے اندر جو مگج نکلتا ہے اس کو اس کے چھلکے کو پھیک دیں بیس گرام لینے ہیں اور ایک پاؤ آپ نے دودھ لینا ہے ایک پاؤ دودھ لینے کے بعد آپ اس کو آگ پہ چولے پہ رکھیں اور اس کو اُبا لیں دو تین دو تین جوش دیں اور اس کے بعد اتار لیں اتارنے کے بعد اس میں آپ حسب جرورت مشری یعنی جتنی آپ کو مٹھاس کی ضرورت ہے مشری ملا لیں ملانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے نیم گرم اس کو پی لیں اس میں وہ طاقت آپ کے جس میں میں آ جائے گی کہ آپ خود محسوس کریں گے اور خود مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور دعائیں دیں گے کہ واہ حکیم جی شفیق بھائی آپ نے کیا نسکہ بتایا ہماری تو سیکسوال لائف ہی بن گئی اور صدھر گئی تو یہ نسکہ اچھے بڑے بڑے مہنگے مہنگے ادویات پہ باجی مارتا ہے اتنا بہترین نسکہ ہے دل دماغ وہ گردوں کو بھی یہ طاقت دیتا ہے لاغری یعنی جو جسم میں لاغری سوکھا پن ہے آپ کے جسم دبلہ پن ہے تو اس کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے اور ہم بشتری کے بعد آپ کو جو تھکاوٹ لگتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے تو بہت ہی امدہ بہترین نسکہ ہے تو یہ نسکہ آج کا میرا تھا دوستو آپ لوگوں کیسا لگا ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اس لیے کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ